کسانوں کے اندولن کا آج چوالیسوہ دن ہے تو اس کے ساتھی آج دو پہر دو بجے نوے راؤنڈ کی بیٹھک سرکار اور کسان نیتاؤں کی بیچ میں ہوگی اس بات کو لے کر جس کو لے کر کسان لگتاڈ ڈٹے ہوئے ہیں علیہ لگ دلی کے بارڈر پہ تین کرشی کانون جو ہے اس کو رد کرنے کی کسان مانگ کر رہے ہیں ساتھی ایم ایس پی پہ کانونی گارنٹی دینے کی مانگ کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے بتائیں آج تو بیٹھا کے سب سے پہلے دو بجے کیا لگتا ہے کچھ راستہ نکلے گا لگتا نہیں ہے کہ کوئی راستہ نکلے گا ابھی تو سرکار بجید ہوئی بیٹھی ہے میں نے لگتا نہیں کوئی راستہ نکلے گا اس تو بھی جو سنگارشے تکھا کرنا پڑے گا پھر سرکار مانے گی اور ایک سب سے بڑی بات ہوئی کہ کل بابا لکھا سنگھ کرشی منتری نرین سنگھ تومرس انہوں نے ملاقات کی اور مدحس آپ کے بیچ میں بیچ بچاؤ کرنے کا انہوں نے اپنے طرف سے آفر دیا ہے کیا آپ کسانوں کو نیتاؤں کو کسان نیتاؤں کو منظور ہوگا کوئی بیچ میں صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں میں اس بارے کہنا چاہوں دوں کہ جو کتی کسان جنین ہے بڑے ودیہ تریقے نالے مورچہ چلا رہی ہیں تو انہوں نے ہی حاق ہے کہ اس بارے جو بھی فیصل ہے کسان جنین نے لینا چاہیدھا ہے سانوں آن کے سنگار سے جرور ڈاٹ جانا چاہیدھا ہے پر سانوں کوئی حکم انہوں نہیں جانا سکو انہوں نے حکم سانوں ملنے چاہیدھا ہے نہیں اگر کوئی بیچ بچاؤں نہیں کیا لیکن اگر کوئی بیچ بچاؤں کرتا ہے صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے کسانوں کے بیچ میں سرکار کے بیچ میں تو کیا آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ آندولی تھے اتنے دنوں سے آپ لوگ کو منظور ہوگا میں نہیں کہنا چاہتا ہے کہ کوئی اور آن کے اس مورچے میں گس جائے کسی اور کو کیا حکم ہے کہ اس میں آرکار اپنا دلال بننے کی جو سرکار کرتی ہے ایک پسے کسان جاتے ملدیاں جو کرتے وہ اچھا ہوگا اور کیونکہ یہی سوال لوٹتا ہے کہ جب سرکار سے ایک طرف باچیت چلی رہی ہے آج نوے راؤن کی بیٹک ہے تو پھر میں مدیستہ کوئی بیچ میں کر رہا تو کیا آپ کو منظور ہوگا ایسا ہے بھائی صاحب انہوں نے ایک کل کیتی سی بھی کئی ویرے آپ سی رنجے سن دیا رنجے سنو چال دے ہویا جدو آپ سمجھا ہوتا کرونا ہے تو دو تیرانوں میں لے بیٹھ کے ٹلنا پہندا ہے کتنا کتے اسی جنال ایگری نہیں اسی انہوں نے منجور نہیں کر دے کیونکہ اندے ویچے کتنا کتے گلتی دو ترہ دی ہوندی ہے ایتھے کسانوں نے کوئی گلتی نہیں کی جو کسان تقریباً تین مینے تو جدہ بڑا شگر شکار رہے ہیں اپنے بچیا نو آپ دے پروارا نو بھجورگا نو نال لے کے اندہ اکلا ہاک جیڑا ہے کسان جسی بندیاں جڑے کتی کسان جسے بندیاں نے انہوں نے آگوانوں نے جایدہ ہے سانوں اندے سکو بیلکل بشرا ملاکے چلنا چاہتا ہے سانوں یہ نہیں کنا چاہتا ہے ایسی تھوڑا ٹل یہ ٹلنوالی کال نہیں اسی تا بیلکل جتھے کھڑے ہی ہوتھے کھڑے ہویا آپ کو کوئی بیچ بچاؤ کسی کی مدہستہ کسی کی منظور نہیں ہے نہیں ہم نہیں منظور نہیں کریں گے اور ایک سوال آپ سے جاننا چاہیں گی کیونکہ آج بیٹھا کے پھر سے نوے راؤنڈ کی بیٹھا کے سرکار سے اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا چوالی زند سے آپ لوگ یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں کل آپ نے ٹریکٹر مارش بھی نکالا تو کیا کچھ سمدھا نکلے گا کیونکہ ٹھرڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے موسم ساتھ نہیں دے رہا جی سر سر ایسا ہے سفدانہ تو اس کا نکلنا چاہیے نا اسی تو ایسا بات آج ہی نکل جاوے تو کسان اپنے آپ کرنے جانے سپنسار اپنا کام کرنے لیکن اجے تاکسانوں میں نہ تے کوئی منجور نہیں ہے یہ کرنے کے کچھ نہ کچھ ہے انہوں نے کرنا چاہیے دا جلدی تو جلدی کرنے کسانویں اپنے آپ کرے جانے تے اپنا آپ کرنے جانے تے بے لکل جو ایک قانون نے اراد کرنے ایسا ہی کسانا دی مانگا ہو رہے نا دی کوئی مانگ نہیں ہے یہ جو آپ کی مانگ ہے کیونکہ سرکار ایک اور بات کہہ رہی ہے کہ یہ قانون جو ہے راج سرکاروں کے پاس ادھکار ہوگا راج سرکار کو مرضی ہے وہ لاغو کرے یا نہ کرے اپنے راجے میں تو کیا آپ اس کو مانتے ہیں کی صحیح ہے نہیں نہیں یہ تو بہت صحیح نہیں کہ راج سرکار تو ایسا ادھکار آ رہے ہیں کرنا تو اس نے ہے جو اپنا ریٹ تو سنتر سرکار تے کر دی ہیں راج سرکاروں نے تا کرنی نہیں دے دے راج سرکاروں نے تا چون دی ہے پسانو یہ دے دن کروں پرے دن دے نہیں دے تو تو ہی نا دیتے ہی نہیں ہے اس کو حق دیتے نہیں ہے راج سرکار کو سنتر کے پاس ہے جو پچھے جو مورچہ چراسی میں چلگا ہوئی ہے ہی سیگا ساڑیاں جڑیاں فاصلہ ہونا دے پاس ہی آپ بنانگے اپنی سیڑ کورمٹ بنے گی پرے دن دے نہیں حق تو ظاہر طور پر آپ تمام کسانوں کو سن رہے ہیں اور وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ راج سرکار اگر اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ ان کو منظور نہیں ہے سادھی سادھی اس پورے جو بیٹھک چل رہی ہے اس میں جو مدہستہ کا آفر آیا ہے بابا لکھا سنگھ کا وہ بھی کسانوں کو منظور نہیں ہے حالانکہ کسان ضرور کر رہے ہیں کہ آج اگر صلاح ہو جائے سرکار سے کچھ نتیجہ نکلے تو اچھا ہے کہ وہ اپنے گھر جا سکے حالانکہ ان کو یہ امید نہیں ہے کہ آج کی بھی بیٹھک کا کوئی بہت بڑا نتیجہ نکلے گا کیرون سنجے کے ساتھ منیش کنمار نیو سنڈی فور ٹکڑی بورڈر ٹکڑی ب midnight